موسیقی یہ ایک بڑی خوشکوار صبح کا ذکر ہے سردیوں کا موسم تھا بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی ہم ڈیرے پر موجود بابا جی نور والے سے ان سے کچھ باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹھے تھے اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے کچھ پروگرام بنا رہے تھے جیسے آپ ہم سب جب بھی مل کر بیٹھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا بغیرہ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے تو انہوں نے کہا انسان کو راستی پر لانے کے صرف دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو خرابی ہو جو خطا ہو جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو جہاں پر کوئی نیگٹیف پوائنٹ ہو اس کو دور کیا جائے سیاستدان اور حکمران اور جہان بان یہ سارے اسی طرح سے علاج کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا جائے اس کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے انبیاء کا طریقہ اکار بابا جی نے کہا اس سے بلکل مختلف ہے وہ وہاں پر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر کو تبدیل کر دیتے ہیں جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں اپنی خامی کو دور کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوششیں کرتے رہیں تو ابت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے ہاں بڑی خرابی ہے اسے دور کیا جائے تو اندر کا درست کیا جانا بہت ضروری ہے اور وہاں پر بھی یہی تعلیم ملتی تھی کہ باہر سے تم جیسے کیسے بھی ہو اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں چلے گی میرے پاس ایک بہت اچھا کلوک پرانی وضا کا میرے ابب جی کا تھا انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا آپ نے اس کی لکڑی تھی اور لمبی لٹکن جو تھی پینڈولم اور ہنسے جو تھے وہ رومن ہنسے تھے جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں بلکل کالی سیاہ سوئی اور لگا ہوا وہ گھر میں بڑا اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا اور اس کا ارتعاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہے تو دور دور تک اس کی آواز جاتی اچانک اچھا بھلا چلتا چلاتا وہ کلوک ایک دن رک گیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی ہوئی میں نے اس کو کھول کے اس کا جو لٹکن تھا اس کا جو پینڈولم تھا اس کو ہلایا جو آدمی کیا کرتا ہے تو وہ چلا تو سات بجے میں نے ہلایا سو آٹھ بجے تک چلا پھر بند ہو گیا اکثر آپ کا تجربہ ہوا ہوگا پھر مجھے کسی سیانی نے بتایا کہ اس کی اندر کی سوئیاں گھمائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا تو میں نے پینڈولم کو بھی چلا دیا سوئیوں کو بھی چھیڑا وہ بھی چلا تو بجائے ایک گھنٹے کے چلنے کے دو گھنٹے چلا اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑا لیکن پھر بند ہو گیا تو میں نے اس کو اتار کے بہت بڑے گھڑی ساس کے پاس جو مال روڈ پر ہے ان کو جا کر دکھایا انہوں نے کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلوک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے اور اس کی مشینلی جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا مجھے افسوس ہے آپ اسے ایک تعلیخی چیز سمجھیں اور آجائب گھر کا ایک حصہ بنا لیں یہ چلے گا نہیں اسے تو نوادرات سمجھیں میں جب بہت مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے کہا آپ اسے چھوڑ جائیں میں اسے دیکھوں گا شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے میں اسے چھوڑایا دوسرے دن میں شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹا کھٹ چل رہا تھا اتنی خوشی ہوئی مجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا کہنے لگے جی ہاں میں نے کہا اب تو نہیں رکے گا کہنے لگا نہیں جی میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پیچیدہ ہے ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے تو میں نے کہا بڑی مہربانی بتائیے کہ اس کی کیا عجرت کتنے پیسے ہوئے کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں میں نے کہا کیوں آپ کیا فرما رہے ہیں اتنا پیچیدہ کلوک آپ نے ٹھیک کیا ہے اس کی کوئی عجرت نہیں لے رہے کہنے لگا دیکھیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پوس خدر جھاڑو دینے سے جو اڑتا ہے پچیس سالوں کا وہ گرد و غبار وہ سارے بھسے ہوئے تھے وہ میں نے صاف کر دیا اور کچھ نہیں کیا تو سامین بات اس دیدہ بینا کی ہے جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے ہمارے بابے جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے ہم نے تو کبھی کی ہی نہیں ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اس کو قریب نہیں آنے دیتے آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں پندرہ منٹ کوٹری بند کر کے پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک تضا ہوتی ہے اپنے ساتھ بیٹھو گے جو ایسی باتیں کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مجھے یاد ہے کہ نپولین آزم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ تلوار کو اتا کر پیرس کے آجائب گھر کی نظر کر دو تو وہ تلوار اتاری گئی اور بعد میں اتار کے یہ نپولین کی حکم پر اس کو پیرس کے آجائب گھر میں رکھوا دیا گیا بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے جرنیل نے تلوار اتار کر کہا جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں کہ سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا تو نپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا کیا میرے پاس میری تلوار نہیں تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھاگیں گے تو میں ارز کر رہا تھا جیسے کہ بابا جی نے کہا تھا انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا رہا ہے ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں کوٹری میں جا کر کچھ نہیں کھاتے حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی چالان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں پیاس سے مر جاتے ہیں کھپ جاتے ہیں بری حالت ہو جاتی ہے حسل خانے جا کر تین تین بار نہایا کرتے ہیں لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے کون دیکھ رہا ہے کون روک سکتا ہے لیکن نہیں پیتا وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے تو بابے کہتے ہیں کہ جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا آپ مرہونے منت رہیں گے لوگوں کے اور آپ کے زندگیوں میں وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے تو بزرگ بڑے حیران ہوئے وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے ابلیس کیا ہے تو رو رہا ہے اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے انہوں نے کہا نا بھائی نا تو تو نہ رو تمہیں تو اتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا اس نے کہا بابا جی میرا دکھ انہوں نے کہا کیا دکھ ہے کہنے لگا جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا تو یہ تو دکھ ہم سب کا ہے بڑی کمال کی بات کی اس نے کہ ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں ہوا نہیں جاتا چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ہم روئے کبھی نہیں ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا وہ بازی لے گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک صرف اپنی ذات تک کہ ہم اپنا کلوک جو ہے جو اپنا گھڑیال ہے اس کے اندر جو گرد و غبار رہ گیا ہے اس کو نکالنا